بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویدر ہماری یوٹیوب چینل تو دوستوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پریشان بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے آمین سم آمین تو دوستوں آج ہماری کیچن میں بن رہا ہے بھیکی کڑائی جو بہت ہی لزیز مزیدار اور سپائیسی اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی سبزی ہے تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم بے لے لیں گے ایک کلو تین ادد پیاز لیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے دہی لیں گے ہم ہاف کے جی اور ادرک لستان کا پیسٹ لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کر اور گارنشن کے لئے لیں گے ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اور سپائیسیز میں لیں گے ہم ٹرمارک پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر ٹو ٹیبل سپون اور سالٹ لیں گے ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ون کپ ہم آئل لیں گے اب سب سے پہلے ہم آئل لیں گے اور اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے اور پیاز کو براؤن کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بے کو کو بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اچھے طریقے سے ساف کر کے اور یہاں دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے سپائیسیز لیے تھے وہ سارے اٹ کر لیں گے اور انہیں سپائیسیز کو ہمیں دہی کے اندر بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ان میں گھٹلی نہ بنیں تو دوستوں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکراب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ثابت ہو اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیوز پر اچھے اچھے کومنٹس کریں تو یہاں دیکھیں دوستو پیاس کا جو ہے کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے ابھی مزید چینج ہوگا جب یہ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں لسا ندرک کا پیسٹ اٹ کریں گے اور یہاں دیکھیں ہمارے بیجویں بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے کسی پلیٹ میں یا ٹری میں تو دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کیجئے کچن میں ترہما نیم سے اور آپ نے مجھے فیس بک پر بھی فالو نہیں کیا تو مجھے فیس بک پر بھی فالو کیجئے اور ہما اس کچن کے نیم سے تو دوستو میں ویڈیو جو ہے کافی ٹائم بات اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لازمی فل واج کیجئے گا اور یہاں دیکھیں ہم نے بے کو جو ہے پلیٹ میں نکال لیے تھے اب اس کے بیچ میں جو ہم کٹ لگائیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لیں گے تھا کہ جو ہے بھنائی کرنے میں بھی آسانی اور جب ہم سرف کریں تب بھی آسانی ہو اور یہاں دیکھیں ہماری پیاز جو ہے براون ہو چکی اب ہم اس میں لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے بہت ہی اچھی طریقے سے تو دوستو بھنائی کرتے کرتے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے محبت سے میرے الحمدللہ ون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے تو دوستو آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا محبت دی اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا اتنے پیارے پیارے کمنٹس کیے تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آگے بھی مجھے اسی طریقے سے پیار دیں محبت دیں اور پیارے پیارے کمنٹس کریں اور میری فل ویڈیو واش کریں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ایٹ کر لیا تھا بھنائی کر کے اب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی جس میں ہم نے سپائیسز ایٹ کیے تھے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم تو دوستو انشاءاللہ میں ون کے سیلیبریشن ضرور کروں گی اور آپ کے ساتھ تو ضرور ہی شیئر کروں گی کیونکہ آپ بھی میری فیملی کا ایک حصہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دہی کو اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر بے ایٹ کریں گے اور اس کو بھی مکس کر کے اچھے سے ہم اس کو ڈھک دیں گے تو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے آدھی گھنٹے کے لیے تاکہ جو ہے ہے دہی کا پانی جو ہے خوشکو جو ہے تو ہم نے اس کی آنچ میڈیو میں ڈو لو کی تھی اور یہاں دیکھیں اب میں ذرا سا اس کو چیک کر رہی ہوں کہ اس کا پانی سوک چکا ہے کہ نہیں تو اس کو منا بیچ میں چیک کیا تھا پندرہ منٹ بات کہ دہی کا پانی سوک چکا ہے کہ نہیں ذرا سا پانی تھا تو میں نے 15 مناٹ اور رکھ دیا پھر میں نے 15 مناٹ بات اس کو چیک کیا جو ہے اُبھر کرائے جب ہم اس کی بھنائی اچھی سے کریں گے تو ہر کوئی بہت شوق سے کھائے گا اور انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا تو دوستو دیکھیں بے جو ہے ہمارا اندر تک کتنی اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور ہماری مزیدار سی بے کی کڑائی تیار ہو گئی دیکھا آپ نے دوستو کتنی جلدی ہماری کڑائی رڈی ہو گئی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو دوستو مجھے اجازت دیجئے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ